ابھی دھرمشالہ میں سیشن چل رہا ہے آج آخری دن تھا کل سے ساری ایکٹیوٹی شملہ دوارہ سے شفٹ ہو جائے گی اور اسی لیے آج دن بھر کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہیں جہاں تک سب سے بڑی بات ابھی ہے وہ ہے کیبنٹ کے فارمیشن کو لے کر اور کیبنٹ کو لے کر نئی کیبنٹ کب ہوگی شپت کب لے گی نئے مندری کون ہوں گے ان ساری باتوں کو لے کر آپ کے ساتھ آج بات کریں گے ویدان سبا کے اندر جو ہوا ہے ان باتوں کا ذکر بھی کریں گے اور دو چیزیں خاص کر مندریگا میں دھاندلیوں کو لے کر اور دوسرا جو سیمنٹ کے جو آدانی ہے جو سیمنٹ کے دو پلانٹ جن کے بند ہیں ان کو لے کر بھی ایک میسیج آج دیا گیا ہے ویدان سبا کے اندر تو ان دونوں چیزوں کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملے ہیں سارے وہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے سب سے بڑا سوال جو جانکاری سب جاننا چاہتے ہیں وہ ہے نئے منتری مندل کے گٹھن کو لے کر اور نیا منتری مندل ہمارے سامنے کب آئے گا یہ آج کی سب سے امپورٹنٹ جانکاری ہوگی جہاں تک اس کے بارے میں جو ہلچل ہے چاہے وہ شملہ دھرمشالہ دلی جہاں بھی جو ہلچل چل رہی ہے کیبرنٹ کو لے کر اس کی بات کریں گے اور آج وک آؤٹ ہوا ہے آخری دن وہ کیوں ہوا ہے وہ بھی بات کریں گے موسم نے کروڑ بدلی ہے اور اگلے جو لوڑی تک کا جو سارا سسٹم ہے وہ ایسے ہی رہنے والا ہے خاص کر موسم کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بات کریں گے لون کو لے کر آج یہ کانکڑا ویدھان سبہ میں اوفیشل فگر آیا ہے ہیماچل پردیش پر کتنا لون ابھی ہے اور اس لون کو جو ادا کرنے کو لے کر جو آنے والے دنوں میں پراغرس ہونے والی ہے اس کی بات اور کیک کی جو ریپورٹ آج آئی ہے اس ریپورٹ میں کیا نئی باتیں آئی ہیں بینہ سی ایم ایل او پی اور سی ایس کے آج ویدھان سبہ سطر چلا کیوں اس کی بھی وجہ آپ کو بتائیں گے لوڑی تک آگے موسم خراب رہے گا جلا پرشد کرمچاری اور کرنا ملک آج ویدھان سبہ آئے تھے ان میں آج کیا ہوا ہے اور کانگڑا میں جو براؤن فیلڈ ائرپورٹ ہے اب اس کی بات کیوں کی جاری ہے یہ آج کے پرمک مسئلے ہیں سب سے پہلے شروعات کریں گے کیبینٹ کی اوٹ کو لے کر نئے منتری منڈل کو لے کر اور منتری منڈل کا وستار جو ہے وہ کب ہمارے سامنے اب ہونے والا ہے کیونکہ مکہ منتری اچانک کل دلی چلے گئے تھے آج امید تھی کہ وہ واپس آئیں گے ایک بار بیچ میں ایسا لگا بھی کہ آج واپس آنے والے ہیں لیکن پھر وہ سارا پروگرام چینج ہو گیا کیونکہ وجہ اس کی جو بتائی گئی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے دیکھیں آج جب مکہ منتری نے واپس آنا تھا تو کل جب واپس دلی گئے اور آج واپس آنے سے پہلے ایک جان کر یہ آئی کہ جس چارٹرڈ فلائٹ سے وہ گئے تھے وہ واپس بھی آنے والی ہے جسٹرک ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد گگلے ایرپورٹ چلے گئے تھے لیکن پھر پتہ لگا کہ نہیں آ رہے ہیں وجہ یہ بتائی گئی کہ سکھو اندر سنگھ سکھو نے پریانکا گاندی سے ملنا تھا اور پریانکا گاندی سے جو ملاقات ہے وہ ٹائم لی نہیں ہو پائی کیونکہ کسی وجہ سے وہ آویلیبل نہیں تھی اور ان کے ساتھ ملاقات میں ٹائم لگ گیا اس ملاقات میں جتنا ٹائم لگا اس کے قارن ان کا آج واپسی دلی ہو گئی اس لیے کل آپ مکہ منتری واپس آئیں گے اور کل آئیں گے سیدھا واپس شملہ ہے دوسری بات جہاں تک میں بات کروں دوسری بات جو ہے وہ ہے عوث کب ہوگی اور عوث کی اگر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو عوث کو لے کر دو تین طرح کے ہنٹا میں ملے ہیں پہلی بات یہ کہ مکہ منتری کل صبح جلدی آئیں گے آج رات کو ایسا کہا جا رہا ہے چرچہ کی جاری ہے کہ آج رات کو کوئی میسج گورنر ہاؤس دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو لے کر جو اپ ڈیٹ ہے پھر وہ اسی طرح کی آگے کنوے کی جائے لیکن ابھی تک ایسی کوئی اوفیشل انفرمیشن چھ بجے تک شاجہ نہیں ہوئی تھی گورنر ہاؤس سے کہ وہ عوث کو لے کر تیاریاں کریں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنر نے راجعہ سرکار کی ریکویسٹ پر ہی اپنا جو شیڈیول تھا وہ چینج کیا تھا اور جو چینج کیا تھا شیڈیول جانے کا اب وہ ساتھ کے بجائے آٹھ تاریخ کو واپس جا رہے ہیں اور آٹھ تاریخ کو بھی گیارہ بجے ان کا نکلنے کا کارکرم تھا ڈھائی بجے ان کی فلائٹ ہے چنڈیگر ائرپورٹ سے لیکن اب چپ چپ دوسری یہ آ رہی ہے کہ کل کے بجائے جو اوتھ ہے وہ پرسو سنڈے کو گیارہ بجے ہوگی صبح اور اگر پرسو اوتھ ہوئی تو ایکزیکٹ ریزلٹ نکلنے کے ایک مہینے بعد یہ اوتھ ہوگی یہ جو بہت نئی بات ہے جو ہمچل میں سرکار گٹھن کرنے کے بعد پہلی بار اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ جو اوتھ ہے منتری مندل کی منتری مندل وستار کی وہ اتنی دیری سے ہو رہی ہے تو آج دیکھئے جو بڑی اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق آج کیونکہ مکہ منتری دلی میں ہی ہیں جب وہ واپس آئیں گے کل تب پتہ لگے گا کہ اوفیشل ان کا جو پروگرام کیا رہنے والا ہے اگر ہمیں چرچاؤں کی اور سورسز کی بات کروں تو سورسز کے انصار ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سنڈے صبح گیارہ بجے اوتھ کی حالانکہ پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کل تب جب مکہ منتری آئیں گے اور اس سے پہلے گورنر ہاؤس کیا کنوے رات کو کیا جاتا ہے وہ ماتوپون ہے ابھی تک کوئی چیز کنوے نہیں ہوئی ہے حالانکہ گورنر ہاؤس کو یہ ضرور کہا گیا ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہے ارینجمنٹس ہوتے ہیں جو انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں کٹرنگ کا انتظام ہوتا ہے ان طرح کی تیاریوں کو لے کر کہا گیا ہے اور جس طرح سے گورنر نے خود اپنا شیڈیول ایک دن لیٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ یدی ساتھ کو نہیں ہوا تو آٹھ کو صبح گیارہ بجے اوتھ ضرور ہو جائے گی جو ویدھائک ہیں کانگریس کے جو یہاں آج ستر میں تھے ان کو بھی شملا بلا لیا گیا ہے جہاں تک ویدان صبح باقی میں بات کروں تو آج جو سیشن تھا اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ویدان صبح میں ریپلائی دینا تھا کیونکہ آج مکہ مطری نہیں تھے وہ کل دلی چلے گئے تھے لیڈر آف اپوزیشن جرام ٹھاکور نہیں تھے ان کے سسور کا ندھن ہو گیا تھا یہ صبح جائپور چلے گئے تھے اور جو مکہ سچیم ہیں وہ بھی نہیں تھے کیونکہ یہ سی ایس کانفرنس کے لیے دلی گئے ہوئے تھے اس کے باوزود جو ڈپٹی چیف نسٹر ہیں انہوں نے صدن کے اندر کنڈکٹ کیا اور ریپلائی دیا سرکار کی طرف سے اور اس ریپلائی میں یہ کہہ دیا کہ سیمنٹ پلانٹ جو بند ہوئے ہیں اس میں یہ کلیر ہو جائے کہ جہاں تک جو ادانی ہے جس نے سیمنٹ پلانٹ بند کر رکھے ہیں دو اے سی سی اور امبوجہ وہ یہ دھیان رکھے کہ بیوستہ بدل چکی ہے اور راجیہ سرکار جو ہے وہ راجیہ کے جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ایک یہ میسیج دیا گیا ویدان صبح کے اندر سے دوسری بات آج جب ویدان صبح میں چرچہ ہو رہی تھی خاص کر یہ ابھی باشا پر اس دوران ویپکش کی ویدان صبح ادھاکش سے نوک جوہوں کو وہی کئی مسئلوں پر ان کی رولنگ کو لے کر اور باقی ساری چیزوں کو لے کر بھی تو آنا والا ٹائم میں یہ سندیش ضرور مل گیا ہے کہ ویدان صبح کے اندر چیزیں کوئی زیادہ آرامدائک نہیں رہنے والی ہیں کلدیب سنگھ پڑھانیاں پیشے سے وکیل ہیں اور ہر بات میں وہ کانون نکال لیتے ہیں آج بھی انہوں نے پڑھے رولنگ دی پھر یہ کیا دیا کہ رولنگ کو اگنور کرنا یا رولنگ کو اوورلوک کرنا جو ہے وہ آپ کی وہ نہیں ہے آپ کا ادھکار نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہوئی اور یہ ٹکراؤ کا جو موقع ہے یہ آنے والے دنوں میں ایسا ہی رہے گا جہاں تک اسی ایک بعد اسی ٹکراؤ کے بعد بھی پکش نے وکا اٹھ کر دیا اور وکا اٹھ کرنے کے بعد نارے باجی کے بعد جب یہ باہر آگئے تو اندر مکہ منتری مکہ شگنی اٹھ نے کہا کہ انہیں پہلے ہی آباز تھا کہ یہ ایسا کریں گے کیونکہ یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں جو پکش میں پکش کے بیچ میں ہیں وہ چلتی رہی ہیں جہاں تک میں بات کروں کیابینٹ منسٹر کون بن رہے ہیں دیکھئے دس جو سیٹیں ابھی کھالی ہیں ان میں سے سات یا آٹھ جو یہ بنائیں گے اس کے باقی کھالی رکھیں گے بجٹ سیشن کے بعد کچھ بن سکتے ہیں لیکن ہرش وردن سنگھ چوہان چندر کمار صدیر شرما جگہ سنگھ نگی سندر سنگھ ٹھاکور راجش دھرمانی اور وکرم آدیتیا سنگھ ان کے نام دلی سے جو ہمارے سورسز ہیں یہ سات لوگوں کے نام ابھی تک کنفرم ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو نام کنفرم ہوں گے تو ہم اس کی جانکری آپ کو الگ سے پھر دیں گے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں جہاں تک بات میں کروں لون کی تو آج ویدان سبہ میں کیونکہ افار بی ایم ایکٹ کے سنشودن ہوا تھا اور اس سنشودن کے دوران راجعہ سرکار نے ایک اوفیشل فگر رکھا ہے لون کا اس کے مطابق اس فانینشل یئر کے ختم ہوتے ہوتے راجعہ سرکار پر ہیما چل پر چوتر ہزار چھسو بائیس کروڑ کا لون ہو جائے گا پچھلے پانچ سال میں باجپا کی سرکار کے دوران کتیس مارچ جو ابھی اینڈ ہوگا اسی پانچ سالوں میں چھبیس ہزار سات سو سوڑا کروڑ کا لون لیا گیا یہ فگر ہے اس فگر کے بعد زود راجعہ سرکار نے جو افار بی ایم ایکٹ میں یہ پرویزن کر دیا کہ جو لون کی لیمنٹ ہے وہ چار پرسنٹ سے چھ پرسنٹ کی جاتی ہے کیونکہ اس سال بھی جو کیگ کی ریپورٹ آئی ہے اس میں فور پوائنٹ ایٹ فائی پرسنٹ کے آس پاس کا لون ہو گیا ہے جو آلرڈی افار بی ایم کے پرویزنز کی وائلیشن ہے تو یہ دوسری چیز ہے اگر میں بات کروں کیگ کی تو کیگ میں بھی دو چیزیں کلیریٹی کے ساتھ ہیں پہلی یہ کہ جو یوسیز ہیں وہ راجعہ سرکار کی طرف سے ویباگوں کی طرف سے لوگیتہ سرٹیفیکیٹ نہیں جا رہے ہیں اور ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ریزن جو ہیں ان کے اوپر سرکار کام نہیں کر رہی ایسا آج کہا گیا ہے کیگ کی ریپورٹ میں جس کو راجعہ سرکار نے آگے پھر اس میں کنیکٹیو میزرز کیا لینے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے منرگا اور ایمرجنسی کی پینشن کی میں بات کروں تو یہ مسئلہ ہے راجعہ پال عبیباشن کی چرچہ کے دوران دھرمپور سے چناف جیتے چندر شیکر جو پہلی بار ویدان سبا میں آئے ہیں انہوں نے ایک بڑا سیسٹیو میٹر اٹھایا ہے کہ منرگا کے کام کاج میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور اس کو سرکار کو دیفنیٹلی اور بڑی سکتی سے ڈیل کرنا چاہیے اور یہ بڑے گراس روٹ تک جو یہ گھوٹالے ہیں اس کی وجہ سے جا رہے ہیں تو یہ ایک دھیان رکھنے والی بات ہے کہ منرگا کو لے کر جو آج کہا گیا راجعہ سرکار اس کو لے کر کیا کرتی ہے اور کیا سٹیپ آنے والے دنوں میں لیتی ہے دوسری بات جان تک ہے وہ ہے ایمرجنسی کی پینشن کو لے کر آپ کو یاد ہے پچھلی بیجے پی سرکار نے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جیل بھکتی ہے ان کو ایک پینشن جیسی لگا دی تھی ہر مینے کے طور پر اور آج جب ابھی باشن میں دھنی آباد پرستہ پیش کیا کانگریس کے بدھائک سنجے رتن نے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پینشن بند ہونی چاہیے اور میں راجعہ سرکار سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس پینشن کو بند کر دیا جائے آنے والے دنوں میں اس میں مجھے لگتا ہے ڈیسیزن کوئی نہ کوئی ہو جائے گا اور اسی ڈیسیزن کو آگے ہمیں جو کاؤنٹر کرنے کی یا پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرف کو یہ بات جاتی ہے اور یہ کیا ڈیسیزن لیتے ہیں موسم کی اگر میں بات کروں تو اب کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا پورے پردیش میں موسم تھوڑا بدلا ہے اور آنے والے دنوں میں جس طرح کا فورکاست ہے ساتھ آٹھ نو یہ تین تاریخ ایسی ہے جہاں برہباری کی پردیکشن بھی ہے اور باقی جو لوڑی کی آس پاس آپ کو پتا ہے چیزیں اس طرح کی رہتی ہیں اور اسی لیے جو ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوڑی تک ہمارا جو یہ موسم ہے اسی طرح سے بنا رہے گا اور بیچ میں موسم خراب بھی رہے گا موسم کے بعد اگلی بات کریں تو وہ جلہ پریشد اور کرنو ملک کرمچاریوں کی ہیں جلہ پریشد اور کرنو ملک کے کرمچاری دونوں ہی آج آئے ہوئے تھے اور یہ دونوں آئے ہوئے تھے آج یہاں ویدھان سبا میں کرنو ملک والوں نے مکہ منطری کو سمانت کیا ان کے گیاپن بھی دیا اپنا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک سال سے زیادہ جو ہے یہ کیا ہے جس کو بلتے ہیں پردرشن کیے ہیں اور پھر راجعہ سرکار کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ جو ون ٹائم ریلیکشیشن یہ مانگ رہے ہیں برتیوں میں وہ دینی چاہیے کرنو ملک کو لے کر یہ ڈیمانڈ کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ویدھان سبا کا جو سیشن ہے آگے ویدھان سبا کا جو بجٹ جو بجٹ ہے آگے اس بجٹ میں ایسا ہوگا کہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کی جو ڈیمانڈ سے وہ پوری کی جائیں اس کے ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے جو امیڈیٹلی کنیکٹ ہو رہا ہے آج جو لوگ آئے تھے وہ ہیں جلہ پرشت کے کرمچاری ان کو لے کر ہم نے ویدھان سبا سے آپ کو لائیو بھی دکھایا تھا انہوں نے اپنی بات کہی جو چیزیں ان کے لیے کرنے کو رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی اور یہ ساری باتیں ہم آپ کو آج وہاں سے لائیو دکھا چکے ہیں کانگڑا میں ایک براؤن فیلڈ ائرپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات اس لیے کیونکہ مکہ منتری سکویندر سکو نے کانگڑا کو پریٹن کے حساب سے ٹاپ پرارٹی میں لینے کے لیے اپسروں کو نیو دیش دیئے ہیں ان کی ڈیریکشن کے بعد سیکریٹری ٹوریزم نے یہاں پر دو بار میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد یہ طے کیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر جو کانگڑا ائرپورٹ کا وستار ہے گگل ائرپورٹ کا اس کو لے کر سریسلی کام کریں اور یہ دو میٹنگیں سفل رہی ہیں ڈی سی کانگڑا بھی اس میں تھے اور لوگ یہاں تیار ہیں اپنی جمین کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے یہ پروسس جلدی شروع ہو رہا ہے تو جو منڈی کا گرین فیلڈ تھا جو پوری طرح سے راجعہ سرکار کی کاؤسٹ پہ تھا براؤن فیلڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سینٹر آس سٹیٹ کے بیچ میں جو شیئر ہوتا ہے یہاں لینڈ ایکوزیشن کاؤسٹ سٹیٹ کی ہوگی باقی جو بنانا ہے وہ ائرپورٹ آثارٹی آف انڈیا نے بنانا ہے تو یہ براؤن فیلڈ ہوگا لیکن اس میں کام کرنے کے لیے دوسری بات ہیلیپورٹ کی ہے مکہ مندری چاہتے ہیں کہ دھرمشالہ میں بھی ایک سرکاری ہیلیپورٹ ہو تاکہ گگل ائرپورٹ میں لینڈنگ نہ ہو اور پولیس گراؤنڈ میں بھی نہ ہو تو یہاں رکڑ میں جو ایک ہیلیپیٹ بنایا گیا ہے اس کو ہیلیپورٹ میں کنورٹ کیا جارہا ہے اور جو ایکسٹرال لینڈ ہے اس کے لیے جو زیادہ چیزیں ہیں یعنی کہ جو ایف سی اے کیسی سے وہ بنا دئیے گئے ہیں کاری بات جو مکہ مندری کی ہے وہ اب سی ایم ابھی دلی میں ہے واپس نہیں آئے ہیں نہ دھرمشالہ آئے نہ شملہ آئے کل شملہ آئیں گے پاسیبلی اور پرسوں اوٹ ہو سکتی ہے صبح گیارہ بجے راجبہون میں اور اگر کل صبح جلدی آگئے تو ہمیں شیڈول یہ پتہ لگ جائے گا کہ کہیں کل ہی اوٹ تو نہیں ہے کیونکہ کانگریس کے ایم ایل ایز کو بلالیا گیا ہے ابھی بھی افیشیل کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے اور جیسے ہی راجبہون میں یہ پتہ لگے گا تو ہم اس کی جانکاری آپ کو دیں گے جہاں تک بات ہے کہ کون بن رہا ہے تو صاف نام میں نے ابھی آپ کو بتا دیئے کیونکہ یہ سورسز کی طرف سے ہیں اگر یہ فائنل ہو گیا تو پھر یہ ہی ہوں گے اور پورے جو دس ہیں ان سیٹوں کو ابھی مکہ منترین نہیں بھریں گے ابھی تک کی اپ ڈیٹ یہی تھی اور یہی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی باقی جو چیزیں ہیں باقی جو بھی نئی گھٹنا ہوگی ہم پھر سے آپ جڑیں گے اور آگلی جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے